آئیے قرآن کلامِ بھاک کے بعد میں جدہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مرکز عبداللہ ابن عمر کے نسانی استاد جن کی بڑی جدہ میں خدمات رہی ہیں اور تقریباً 25 سے 30 سال تک وہاں پر آپ کی خدمات جاری ہے اور ابھی بھی جدہ میں تشریف فرما ہے آپ کے ہاتھ پر کئی حفاظ جدہ کی سرزمین پر شہر حدرباز سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوان اور حفاظ اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں انہوں نے حفظ کیا یاد کیا میری مراد جناب سید حبیب الدین احمد صاحب سے ہے میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نات پاک سمع سنائیں کی طور کے اتجل بھی نظر میں سفانے کو چی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم حیثان کے پورے جنبی نظر سمانی پتھی چاہتا ہے حلیم 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 ح کبھی درست چلتے ہیں یادِ عبیبیں کبھی اس قرآن میں پہنچ جاتا ہے حلیبِ حسان مطین کے پر پوچھو نہ ہم سے تنسا پر جو آیا چھوٹے دیو ہم کے مطین کے پر پوچھو نہ ہم سے تنسا پر جو آیا چھوٹے دیو ہم سے کبھی ہر شکلتے ہیں یادِ عبیبیں کبھی اس قرآن میں پہنچ جاتا ہے حلیبِ حسان مطین کے پر پوچھو نہ ہم سے تنسا پر جو آیا چھوٹے دیو ہم سے سنا جب ہم سے تنسا پر جو ہم سے تنسا پر پوچھو نہ ہم سے کبھی اس قرآن میں پہنچ جاتا ہے حلیبِ حسان کہ پرگے پر جنگل میں نظر میں سمائے کو جی چاہتا ہے حلیمی صالت کہ پر جنگل میں میرے آنکھوں کے سطا آنکھوں کلے تجھ سے بھی یہ کہ پر جنگل میں میرے آنکھوں کے سبا رو دوں گلے تجھ سے بھی میرے شیئے نعا نے دل کے یہ گاہ کب سنا بھی کچھ چاہتا ہے کہ پر جنگل میں نظر میں سمائے کو جی چاہتا ہے حلیمی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ تھے جناب حافظ و قالین سید حبیب الدین احمد صاحب جو بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حضی نعات پیش ورما رہے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی حرم سے دوری پر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اور مدینہ کے پس منظر میں اور اس تصور کے ساتھ جب حضی نعات پیش کرتے ہیں تو ایمان کی حرارتیں اور روحان کی یادیں تازہ ہو جائے کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں روز اول سے بنینوں انسان مختلف جبانوں میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدی نعات پیش فرماتے رہے حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک ہر آنے والے اپنے اپنے الفاظ سے حضور پاک کی شان میں حدی نعات پیش کرتے رہیں گے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جتنے بھی الفاظ سے اور جتنے اچھے انداز میں بارگاہ رسالت میں حدی نعات پیش کریں لیکن حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا اس کے بارے میں حضرت حسان ابن سابق رضی اللہ عنہ نے جو چار اشعار سے الفاظ سے حضور کی شان میں جو ہے جو اشعار پڑے ہیں ہماری اور آپ کی اور تمام حمد کی طرف سے حضور پاک کی شان میں یہ جو چند الفاظ حضرت حسان اتنے ثابت نے پیش کیے ہیں تمام جو ہے شعارہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے اچھے الفاظ اور اس سے اچھے خوب انداز حضور پاک کی مجھے سرائی ممکن نہیں ہو سکتی جیسے کہ حضرت حسان ابن سابق نے فرمایا حضرت حسان حضور پاک حضور پاک کی شان میں جیسے چار اشعار چار کلمات پیش فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی داد سے اور ان کی کلمات سے ایسے خوش ہوتے کہ حضرت حسان کو دونوں بادوں سے پگڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمبر پر حضرت حسان کو بٹھاتے اور ان سے اپنی شان میں الفاظ کو سننا پسند فرماتے حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ نَمْتَرَقَدْتُ عَيْنٍ کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے روئے زمین پر آپ سے زیادہ کسی حسین کو نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ نَمْتَلِدٍ نِسَاؤُ اور روئے زمین پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا پیدا نہیں کیا قُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ تمام عیوب سے ایسے بات پیدا ہوئے ہیں جَأَنَّكَ قَدْ قُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤُ جیسا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنی مرضی کے اعتبار سے اپنے سانسے میں ڈھال کر کے پیدا ہوتے ہیں تو یہ تھے حضرت حسان ابن صاحبت کے اشعاب اور اس سے قبل حضرت ہمارے جناب حافظ سید حبیم الدین صاحب نے بارگاہ رسالت میں آپ پیش بھی کروائی